اس نو انور لیا دن وسعت چادر تطہیر تے وسعت چادر تطہیر تے میں لکھے آئے کسیدہ پوری کائنات پاک نبی دی رامت دے ویچے تے پاک نبی دی ساری رامت جناب بطول دی چادر دے ویچے ایتھے داد دے دی کی سمجھے جو میں موٹر بے تے چاڑے جاں میں پچھو تُسی داد پہ دیو موٹر بے اڑا لائے کے تاریاں پاٹ جائے چلو نوی داد دیو بھی میرا حصہ پڑھئیے کسیدہ اللہ اللہ رضا فاطمہ کی پانی منگوار اگلی بوتر موقع گئی ہے آپ پچھو لے بول خیل پہ آ بلکل کھڑبا جیاں نہیں لینی جو میں سن دیں انجھے پڑھنا ہے کہ میں بھائی ہاں اللہ صاحب تو زیادہ جشن میں پڑھیں تو سورو ہی میرا قائم ہے میں سورو ہی ورطنہ ہی انجازی میں چاجے لڑ برتی گئے مالکہ دو کرم نوازی ماما بڑھیں ارڑ ہوکے ہیں جس کے سائے تلِ مصطفیٰ ہے ایک باری بات آکھو اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تلِ مصطفیٰ ہے اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے تلِ مصطفیٰ ہے جس کے سائے تلِ مصطفیٰ ہے اس کے نیچے ہے سارِ محمد اس کے نیچے ہے سارِ محمد اول و آخر و کل و نا ہے سبحان اللہ قربان حیدری تو تو بڑا سوادی محمد ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ اے ہونے بندے سیف الملوک اچھ سبحان اللہ پہا دل میں بی بی دا کا سیدھا پھر عمران شاہ جی شیر گزرش کرنا چاہنا ہوں وسعتِ چادرِ تطحیر غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست مشغولِ حقوں بندگی بو تراب میں بی بی پاک تھی چادرِ چاؤن والی اگلی ہستی کاؤن شماری علیہ شیر پڑھ دیکھیں چادر ہے فاطمہ اللہ اس گرمیدے موسم میں چتنے ہمج میں بچوں پنچ ساتھ بندے بول پہ تشماری علیہ شیر سمجھو مجلس لگ گئی ہے چادر ہے فاطمہ مانگی تو زہرے کی سہیلی سبحان اللہ چادر ہے فاطمہ کی تو زہرے کی سہیلی چادر ہے فاطمہ کی تو زہرے کی سہیلی مصرے واسطے تو اٹھا ذہن تیار کر رہا ہوں چادر ہے فاطمہ کی تو زہرے کی سہیلی اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے در بھی ہے ولی حجر کچھ مومن پرشان شماریہ پھر مڈوں لگ چادر ہے فاطمہ کی تو زہرے کی سہیلی اللہ بھی ہے ولی تو وہ ہے در بھی ہے ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوكم اللہ ورسولہم اللہ امانواللہینا یکیمنا اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی انگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی انگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی سرور سے جس نے عرش مولا پہ بات کی توڑا رنگ کیوں اٹھ گیا ہے انگوشتری نماز میں جس نے زکاة دی سار چاہے آئے چادر پڑھ رہے ہیں سرور سے جس نے عرش مولا پہ بات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ریسی راوبی عبدہی لیلم من المسجد الحرام اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الرحمن الرحیم سرور سے جس نے عرش مولا پہ بات کی کون داد دے دے قربان جاماں صدق جاماں اوہ پرس پر کے تو ہی نیاز پہ دینا ہے سرور سے جس نے عرش مولا پہ بات کی سرور سے جس نے جس داد نہ دیتی نماز اور نیاز دینی پہ جانی کی جیڑا بار چیندہ چالاؤ سرور سے جس نے عرش مولا پہ بات کی سرور سے جس نے عرش مولا پہ بات کی ایک پل میں جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی اللہ اللہ وہ زہارہ کی چادر ہے جس کے نیچے وہ حاجت راوہ جس کے نیچے وہ حاجت راوہ ہے جس کی قرآن میں ہے سخاوتیں جس کی قرآن میں ہے سخاوتیں زیر چادر علی مرتضہ ہیں کیا بات دو شیر اور وسعت چادر تطہین سنے سوٹی آجا میرے یا چونے آجا چٹیا رنگیا یا بیرہ اللہ اکبر تینوت حضرت بلال نبی سلام ہونا چاہیے مجلے سے جو آئے بسم اللہ ایتھے آجا ایتھے آجا وہ شعبہ سے میں کہنیات دے ہوئے نام اچھے چلو میری طرف دعا بھی لاؤ جی جناب سید موسیٰ تے چادر تطہیر بی بی پاک دی چادر چگیا انوالی ہستی کاؤنیں شیر پڑھنا چاہنا کہ میں چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسین چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسین چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسین مجلس ہیچ منکرتے نکیر بانکے نہیں بانا چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسین چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسین جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن جس میں ہے گل جلال کے سارے وہ ایک چمن اپنا یا انبیاء نے ہے جس کا حسین چلن اپنا یا انبیاء نے ہے جس کا حسین چلن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا بانک پن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا بانک پن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا بانک پن ایک موجدہ جلال میں آ کر دکھا دیا ایک موجدہ جلال میں آ کر دکھا دیا ایک پل میں جس نے مرد کو عورت بنا دیا سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا بانک پن سورت ہے مصطفیٰ کی تو حیدر کا بانک پن ایک موجدہ جلال میں آ کر دکھا دیا ایک پل میں جس نے مرد کو عورت بنا دیا کیسے موجز نومہ ہے یہ چاہتر جس کے نیچے وہ موجز نومہ ہے ہوں جس کے نیچے یہ موجز نومہ ہے ہے ہوں جس کے نیچے یہ موجز نومہ ہے کیسے عظمت بیعہ حوردہ کی کیسے عظمت بیعہ حوردہ کی جس کے نیچے حسن مجتبہ ہے شیر پڑھئیے آواز تیرا بھی تقریباً ٹیک کی گئے اے نو گرمی لگ دی ہے کیونکہ میں پلاس ٹکڈہ بنی ہوں گرمی جیڈی بھی ہوئے میں بلایا تیری دے پکھا کیوں چلائے ہوئے مہین مرزا صاحب کی سمجھ دے میں کالی ٹالی دے بنیا جی دے پاوے بنے دیلی ٹھنڈا ہونا چاہی دے بے چلی یہ ہوئے دے لو مرزا ندیم تو سلا کے چنانے میں شیر پڑھن لگا جیڈا مومن اس شیر تنا بولیا تمہین اس دا نا اندر سی میں گریز اندر سنے چوب دا سلطان یہ دا گند بکچنا دے جی تے سلطان رائی دا نا لکھیو ہے مجھے نچنگے کام کی تینوں نہ دینا باوے کسے بیڑے کی تین بیڑیاں میں چوبی جڑا ہوتا نکڑ گیا نا وہ دا بی گند بکچنا ہے ان کا سیدہ پڑھ رہے ہیں بی بی دی چادر دے متعلق خدا دی کس میں میں وڈا شیر پڑھن لگا لیکن شیر تپلے مصر میں اس تپلے وڈا پڑھن لگا پڑھنا میں ہوڑی اور یہ تسی سمجھ دے کی میں ہو چادر تطہیر دے وچ اس معصوم حسنی دا شامل تے شریک ہونا میں پڑھن لگا جس معصوم دا آیت تطہیر انتظار کرے کان مزرگو کان حسنی حسین جی دے متعلق علمہ اقبال لکھے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہوئے اور نواز شیر سنو ماتمی بیٹھے ہو باوکل ستار شالہ سید اور لکھ دین جو درد کی لذت ہے جو درد کی لذت ہے واقف ہیں ظہیر ان کو شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے تو جوش ملی عبادی کی لکھی علیہ سنائن جوش ملی عبادی دیئے دوے کتابہ یادو کی بارہ اس اپنا عقیدہ لکھیں میرا ایمان پہلے دریا وعدہ اگر امام حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو ہمیں بس جوت کا پتہ کون دیتا ہے امام حسین مظفر جیوں سے جن لکھی آئیت گالیوں سے اللہ نہ لکیتیوں سے کہ او میرے اللہ تُو شرک سے ہے بے نیاز او میری اللہ او میری اللہ او میری اللہ یہ لوگ پہ دھیان نہ سن دے حضرت جوش پہلے کے دن میری اللہ تُو شرک سے ہے بے نیاز لیکن ہے پھر بھی اشتراک تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا یعنی حضرت امام حسین بادشاہ دا چادر تطہیر بھی شامل ہونا پڑ رہے ہیں توجہ کرے ہیں زیرے کسائے فاطمہ جلوہ فقر حسین بچہ جڑا فضائل اچھ روپی آئے بچہ چپ کرانا میاو کھائے تے بڑھا چپ کرانا میاو کھائے بڑھا روپوے نبی ترلے کرے چپنے کردہ زیرے کسائے فاطمہ جلوہ علیہ سنائن میں نے کیڑی کیڑی بوٹی سنگا جو سیدھ ہو دی میرے گرمی محسوس کر کے انپاڑ ہے شماری اللہ بھی پڑ جا زیرے کسائے فاطمہ جلوہ فقر حسین 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 حیدر کا وہ قرار دل سیدہ کا چین حیدر کا وہ قرار دل سیدہ فرما رہے ہیں جس کے لیے سرور کونین میں ہوں اسی حسین سے مجھ سے میرا حسین شہبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیئے شہبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیئے مولا کے ایک پنگھوڑے نے فترس کو پر دیئے جو بنا دے زمین پر مولا زیر چادر وہی شہنشا ہے زیر چادر وہی شہنشا ہے ہو محمد بیجیس کی سواری ہو محمد بیجیس کی سواری زیر چادر چاہے کربلا ہے خطبہ تلبیان کاٹ آج تو کسے فرمایش کی گزارہ کار لے کئی دن آگا گزارہ کرنے مولا علی ناڑی گزارہ کار خطبہ تلبیان چار کتابہ میں چماؤ جو دے سندے پہے ہو میں تنا دعا مگا شریف پچھلیں اذا کرانے لے ٹکر کھاؤ گرمی بڑی ٹور چلی میں نکمہ دیا کہ شاہ جی گرمی دے لا جائے میں کہ بڑا اسے کہ کی میں کہ محسوس نہ کرو میں محسوس نہ پھر کردہ میں وقت تک بولی انہیں توسی محسوس کر گئے توسی کسیدے بھی چپ کر گئے جو جنگنی توڑے سامنے کے سے پڑی دے ان کی کرسکا حالانکہ جنگنی دا بھی گزارا آلی دے بغیر نہیں آلم لوہار دا نے بھائی جی نہیں کہا جی دربار اللہ علموں سے تو میں نے ایک سو دیا کہ جی دربار کے دائے میں کہ آلم لوہار دا اسے کہ آلم لوہار دے دربار میں کہ جنگنی چلی یہ نہیں کر دا رہی ماں میں لوہار جنگنی چلی کے لئے دربار تو بڑھ جا دے تجرالی دی مخالف ہو گئے اتو دھاندہ اللہ پتہ بھی نہیں توانا پتہ نہیں خطبہ تل بیان بھائی جان مشارک الانوار ایک نیج الاسرار سن دے پہو اور کوکب دری ویچ بھی سنیاں بھی لکھیں بیارو الانوار دیاں مختلف جلدہ ویچے دے حصے نا یعنی جملے مختلف مختلف جلدہ ویچے خطبہ تل بیان مولا علی دی زبان چون نکلی ہوئی مولا علی نے اپنے اختیارات تصد میں علی کی کچھ کر سکنا لیکن مولا علی نے جو در سے ہیں میں کی کچھ کر سکنا مولوی سوڑے پوندر میں ان سمجھوں دی پتہ نہیں یہ نا یا وہ کام کرنے جڑے علی یہ گدوکار لائے ہروں تبری مندی نئی بار نکل کے مقابلے علی نہ کر دیں میں ان سمجھ نہیں دیں انہیں ہویا کی اور میں بالخصوص تو انہوں خدمتیں چرد کرنگا کہ مولا امیر المومنین نے خود فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن خطبہ تل بیان پڑے تو پہلے حدیث تارک پڑے حدیث تارک ہے کہ تارک بن شہاب نے مولا علی کروکچیا یا علی امام کسے کہتے ہیں وہ دے جواب اچھ مولا نے ایک حدیث فرمائی یہی وہ حدیث چودہ سفہیں دے ایک حدیث تارک بن شہاب دس حوال آئی ایک جملہ سنا بہت حدیث قسم من قرآن دیجئے تو انٹھڑ پہ گی سمجھے شماری اللہ ٹھیک جملہ پڑھ رہے وہ سے کہا یا علی امام کسے کہتے ہیں آئے آئے یا تیری لا دیو تکنی تمہیں صدقے جمع بچیا تارک بن شہاب کہا یا علی امام کسے کہتے ہیں مولا دے چیرے تیجلال آیا امام فرمائے اللہ علوہیت رکھتے ہوئے جو کچھ کر سکتا ہے امام امامت رکھتے ہوئے وہی کچھ کر سکتا ہے مولا دے شان ہے کہ میں وہ خطبہ بھی پڑے ہیں ندیم جی میں حدیث تارک بن جوڑی ہے اس خطبے دے امیر المومنین نے جیری ہیں گلہ کی تیئے وہ دو چار گلہ میں تو انفرامر لگا اوڈا پیش خیمہ ترہ بسنا بھائی جی گرمی بڑی ہے دعا کرے بسورا ببا بلکل داد نہ دے دی بلکل بسورا انور تیری موجودگی میں دو ترح سور لوں دعا کریں باجو نبی آتا موسیقی 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 آبی رہا بسم اللہ کا رہا سونا بیٹیو بندہ مجلس بائے جائش اللہ کے ساتھ دیا جوڑا ہوئی سنہ بائے جائے باجو نبی آدہ ہویا نہیں گزار آلی باجو نبی آدہ ہویا نہیں گزار نبی آدہ گزارا نبی آدہ گزارا نبی آدہ گزارا ولی آدہ گزارا آلی باجو بھولا آلی باجو مرشد آلی باجو حقا آلی باجو اولا آلی باجو افضل آلی باجو تیرے اہلی دے باجوں میرے اہلی دے باجوں سب دے اہلی دے باجوں جگ دے اہلی دے باجوں رب دے اہلی دے باجوں نبی آدھا ہویا نہیں گزارا لچیاں کھاڈا کر تجھے اتنا شر زبائی سوچ دے رہے ہو یہ آئیلی قربان جہاں اللہ اکبر خرج بیاج رکھنا ہے کر جائلی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی خرج بیتے کو میں ہی یاد رکھنا ہے سرکار امیر المیمنین دے خطب دے میرے مرشد علی علیہ السلام فرمارین ربان ایڈی سوادی ہے اللہ نال ساجی اکھی اللہ نال ساجی کان اللہ نال سانجے مو اللہ نال بندے سیدہ نال بکری ساجی کر کے نہیں جلی دے جدا سارا مو اللہ نال سانجا وہ سے علی ابن عبید او بچیا تم بولدہ کیوں نے کدھی بولدر میں تیری سیہ تینج نہ ہوئے علی بادشاہ فرمیدن اللہ دا کائنات اج میں اللہ دا او بلی ہیں اور بولا علی اپنے اختیارات کام دا سا علی فرمیدن آسمان دا سائبان میں علی تنے مولوی کیوں سوڑا پونے تو تنے تھی تو مچھر دنی نہیں تنی دی سائبان تکام بھی بڑا بڑا سا علی فرمیدن آسمان دا سائبان میں علی تنے زمین دا فرش بشامن والا میں علی آسمان دا ستارے ترتیب میں علی سجائے زمینی چو سبزہ ہوگا منوالا میں علی علی فرمیدن چند نو چمک میں علی اطاقیتی سورج نو گرمی میں علی اطاقیتی فرمیدن بارش میرے حکم نال ہون دی یا علی جیلے نو پہ بول دینے زبانت لگوے تالے تروڑ کے میں شماری نال بول ہون دی توفیق عطا فرما ایک دے جو کم کر لائنے ایک مومن دی دبان کیوں نہیں پھکل دی میرے مرشد علی فرمیدن یاد رکھنا ہے مادے بطن بچے دی شکل بناونا مالا میں علی جدہ مولا علی اس نینس جملے تو پہنچے جو مادے بطن بچے دی شکل سرکار دی میں فرنے چک ترلاتا جی میں چکوالے جملہ پڑھے ایک چکوالے اسے کہ باوہ یہ ترلاتا کون ہونا نہیں میں کیا پڑھ کٹتا مسیر ہونا نہیں ہی اسے کہ ترلاتا کون ہونا نہیں میں کیا پڑھ کٹتا مسیر ہونا دوں ہاں دا پیو نہیں لبدا ہن تو ان کےڑے کےڑے میں نسخے دے اٹھیا سننا جناب رب بھی آیا وہ ترلاتا اٹھیا آنکر کیا کھر یہ سارے کام تو صاحب پہ کی تھی میں دسے علی علی اللہ دے ملکر دی تبھی یہ زنان نہ ہوں دی مولا فرمائے بھی کام میں کیتے نو بھی کام میں کیتے جو میں بیان نہیں کیتے میرے لبا دین آئی تو بھی چو پہ گئے ترلاتیا تو خطبے نو لکو پہ گئے میں کام اور بھی کیتے آخر گا ہاں مولا علی اٹھنے کام کرنے دے باب دو اور بھی کام کیتے آقا فرمائے دیں ہاں اکھن لگے کیڑے مولا علی پر فرمائے دے پہن موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے خیر کے بولی میرا پتر مات مجلس لگ جائے جتنی میں گلہ کرنا تو اٹھے آکے شئے موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے چلے باب دکھا حد کہ جاؤں حیدری آخر گا مولا حور بھی کام کیتے نیا آقا فرمائے دیں ہاں کیڑے علی فرمائے موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے چلے باب دکھایا میں موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے چلے باب دکھایا میں موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے میرا سر بھائیں گیا توڑی زبان ہی نہیں گرمی جا 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 حیدری چلے باب دکھایا میں موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے آیا شماری چلے باب دکھایا میں موسیٰ نو کو موسیٰ نو کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا ورے کترے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا غیروں میں تو غیروں سے بھی نب سکتی یا لیکن بسترب دو یاروں کو سلایا نہیں جاتا موسیٰ نو کو تور ہی اٹھے موسن کو توری اتھے شعور ازاد رہو میں اتار دیتا ہے یہ خد و خال کی صورت نکھار دیتا ہے علی کے ذکر سے کسمت سوارنے والوں علی کے ذکر تو نسل سوار موسن کو توری اتھے موسن کو توری اتھے موسن کو توری اتھے جلوہ بکھایا میں تیرا میرا آواز رہا ہے کہ نہیں ہاں جلوہ بکھایا میں یوسف نکھو دے ویچوں مات تو بچایا میں نودی بیڑی بننے تائیوں لگی اور سے لائیا ہیں جلوہ بکھایا میں موسن کو توری اتھے اے زیارتیا میرے المومنین دا جمل میں نجف کیاں مولا علی دی ذری دے سامنے کھڑا ہو کے دھیاں دے پتران دے پرسے دیتے ایک عالم دین نے انور علی میری کند پچھے زیارت پڑی اے زیارت مفاتی الجنہ نیچ موجود دی بھائی علی اسناین عمران شکل سیدہ ممبر دیکھ سمیں زیارت پڑھ دیا پڑھ دیا اس عالم دین دل بھانی چوئے جملہ نکلیا میری چیخ نکل گئی رومنا چاندے ہو پڑھا جملہ زیارت وچ موجود مولوی سہے پڑھ دیا السلام علیکہ یا ولی اللہ انتا اول المظلوم اے اللہ دا ولی میرا سلام ابھی تو کہنا دا پہلا مظلوم ہے تیریاں دھیاں میں رول گئی ہیں تیریاں پوتریاں میں رول گئی ہیں تیرے پتر زبا ہو گئے تیریاں پوتریاں گھوڑیاں تھلے پاما سیدہ مظلوم دادا کرہت بن کے اپیل کردہ بھل کے بھی ولایت علی تے منفی گفتگو نہ کریں کیوں میرے تے سوال کردہ اگر تنمولوانے یہ حالات مجبور کرن سیدہ کے منت کردہ اپنے وسطے گھر بھی جاؤں اپنیاں پردے دار دھیاں مجبور کے اتنا سوچی جڑی اٹھائی رجبنو چپ کر کے ٹوری دھی کہیں دی آئی اپنے سنی بھائیاں دی خدمت چرد کریں ناؤ میرا مسلمان ویر سوچ سی اٹھائی رجبائی صحابہ دیاں دیاں ستیاں رہیاں علی دی دھی در نالی اکبر دی شادت گھاٹ نئی اپاس کیوں تا ہوگی تے دھی علی دی در چلو ایتھائی بان پر سوڑکے مکم امام دیارو بیبیاں بر کے پاہنے لگیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بالاں کو بات ماں آچیاں اٹھائی رجب بیگر دویلہ عباس تھی مجود کی تدھی آلی دی اٹھوڑیاں اوہ بھئی چھوٹیاں چھوٹیاں بالاں کو بات ماں آچیاں چھوٹیاں 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 اللہ جانے کی ہو جبیں لاہاں جدہ اسگر دیماں اسگر نوچاں کیٹری یئی علی دی دھی نانے دی کبر تی آئیے رو کیا دیئے نانا کبر تُو بے رہا وے کشر دی ماں کی میں پیٹھر دیئے نانا وے ککبر دی ماں کی میں پیٹھر دی رو کیا دیئے نانا وصری مدینہ دیاں توریاں میں چھوٹیاں چھوٹیاں بالاں کو واتما واشا میں بزرگانہ باندے انوارلی بڑا پڑے ہمیں چھوٹیاں چھوٹیاں بالاں کو واتما واشا میں سن سو ایک ماندی یاد دیو کیا مولا دے دو زاکر بیٹھیں میرے پاس سنال ایک ماند بچے رو پہو عبادت ہو گئی ایسے مہاولچ ایک آنسو بھی آ جائے بہت بڑی سہادت ہے کوشش کرنا ہے کہ آنسو ہو رہا بھی ایک بند پاکستان دے تمام زاکرہ نے پڑے انوارلی لیکن میرے استاد محطنم نے خون دی کلم دے نا لکھے کونین دیاں شہزادیاں دا ذرا غور کرنا اٹھائی رجب تنان کا شہر پیکاں شہر تسورہ شہر آباز دین دے تو بی 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 ٹڑ دی جس نے ٹڑ دیاں سکے ہیں بھیڑاوانی لٹھا کونین دیاں شہزادیاں دا جداں کو جو مدینے اتھیاں سجادہ دین باوندیر توڑی پیوں فضل داروں سجادہ دین باوندیر توڑی پیوں فضل داروں ہتم بی 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 سمان تو رویا کہ آئی وہ رویا کہ تو یاد آس جی نہ مر گیا کیوں مڑھی زندگی چاہ خاتون دیدھی کو کیوں باہر آن آز یاد مر جاں وہاں علی دی آدھی آنو جرد